اپنی بائیبل کو انچہ اٹھائیں بلو برمیشر یہ تیرہ جیوت کلام ہے جو کچھ اس میں لکھا وہ میرے لکھا میں وہ ہی بنوں گا جو اس میں لکھا ایش و مسیح کے سامتی نامے ماندے میرے ساتھ کھولیں گے گلاتیاں پانچ اس کی سولہ میں یہ آپ کے لئے پڑھوں گا لکھا پر میں کہتا ہوں آتما کے انسار چلو تو تم سریر کی لالساؤں کسی ریتی سے پوری نہ کرو گے کیونکہ سریر آتما کے ورود میں اور آتما سریر کے ورود میں لالسا کرتا ہے اور یہ ایک دوسری کے ورودی ہیں اس لئے جو تم کرنا چاہتے ہو ویہ نہ کرنے پاؤ سب بلو آمین بلو پرمیشن آج کا وچن میری آتما میں بویا جائے کوئی اندکار کی طاقت اسے چرانے پائے گی میں اس وچن کو سننے والا سمجھنے والا اس کے انسار چلنے والا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والا اور سو گناہ فل لے کے آنے والا بنوں گا ایشو مسیح کے سامتی نامیں مانگ دیں اپنے پروسی کو کوو بلو سریر کو پیار کر پر سریر کے انسار نہ چل پھر سے کوو یہ بات پکی ہو جائے تھو ایشو مسیح کے سامتی نامیں مانگ دیں باہر میں لکھا پر میں کہتا ہوں آتما کے انسار چلو تو تم سریر کی لالسہوں کسی ریتی سے پوری نہ کروگے کیونکہ سریر آتما کے ورود میں اور آتما سریر کے ورود میں لالسہ کرتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ورودی ہیں اسی لیے جو تم کرنا چاہتے ہو وہ نہ کرو باہر میں لکھا سریر آپ کا ورودی ہے کہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو وہ نہ کر پا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سریر کو پیار کر پر سریر کے انسار نہ چاہتے ہو بائبل کے انسار جو تم کرنا چاہتے ہو اس کا ورودی پہلا آپی کا سریر ہے اب سوال یہ اٹھتا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہو آپ اپنے پروسی کو کہو میں وہ ہی کروں گا جو پرمیشر میرا پرمیشر میرے جیون میں کرنا چاہتا ہے پھر سے اس بات کو بولو یہ شمسیح کے سامردی نامیں مانگ دیں پرمیشر کیا کرنا چاہتا آپ کے لائف میں میرے ساتھ کھولیں گے پہلا پترس اس کی دو کی نو لکھا پر تم ایک چنا ہوا ونچ راج پدھاری جاجکوں کا سماج اور پویتر لوگ اور نج پرجہ ہو اس لیے کہ جس نے تمہیں اندکار میں سے اپنے عدبود جوتی میں بلائیا اس کے گون پرگڑ کرو تم پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے پر اب پرویشر کی پرجہ ہو تم پردھیا نہیں ہوئی تھی پر اب تم پردھیا ہوئی باہر میں لکھا تم ایک چنا ہوا ونچ راج پدھاری ہو جاجکوں کا سماج ہو پویتر لوگو نج پرجہ ہو باہر میں لکھا پرمیشر کی نظر میں تم ایک جاجکو تم راج پدھاری ہو چنا ہوا ونچ ہو پویتر پرجہ پویتر لوگ اور نج پرجہ ہو چنا ہوا ونچ پویتر لوگ اور نج پرجہ جانی یہ پانچ چیزیں ہیں چنا ہوا ونچ راج پدھاری جاجکوں کا سماج پویتر لوگ نج پرجہ میرے ساتھ پڑھیں گے بولو میں ایک چنا ہوا ونچ راج پدھاری جاجکوں کا سماج پویتر لوگ اور نج پرجہ ہو جنہی پرمیشر کی نظر میں آپ یہ پانچوں چیزیں پویتر پرجا چونہ ہوا ونچ راج پرداری نج پرجا اور جاج کو قسمہ تو پرمیشر کی مرضی ہے کہ آپ پوری لائف اپنے آخری سا تک پویتر بنے رہو پرمیشر کے جاجک بنے رہو راج کرتے رہو نج پرجا بنی رہو اور چونہ ہوا ونچ بنا رہو اور یہ ساری چیزیں بنے رہنے میں پہلا ویری آپ کا سریری ہے اور دوسرا ویری شیطان ہے جو دکھتا نہیں پر انسانوں کے بیچ میں سے کم کرتے ہیں کہتا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کے دو بیری ایک آپ کا سریر اور ایک شیطان جو لوگوں کے بیچ میں سے آپ کے جیون میں کم کرتا اور کبھی کبھی spiritually بھی کم کرتا تو پرمیشر نے پہلے سے آپ کو بھوشے وانک دیئے کہ آپ پویتر ہو آپ راجے ہو آپ چونہ ہوا ونچ ہو آپ راج پداری ہو آپ نج پرجا ہو یہ سارا کچھ میں نے پرمیشر نے کہا کہ آپ کی جیون میں کیا پر آپ کا سریر ان پانچوں چیزوں کے ورود میں کم کرے اور شیطان آپ کے ان پانچوں چیزوں کے ورود میں کم کرے گا اور لوگوں کے بیچ سے آپ کو رکنے کی کوشش کرے گا کوشش کرے گا اس دنیا میں میری بات دھیان سے تین ہیلپر ہیں آپ کے پہلا پویتر آتما دوسرا آپ کی شادی کے بعد آپ کی وائف اور تیسرا آپ کا سریر میں پھر سے کہوں گا اس دنیا میں تین ہیلپر ہیں آپ کی مددگار ہیں پہلا پویتر آتما بولو پویتر آتما دوسرا اگر آپ میریڈ ہو تو آپ کی وائف اور تیسرا آپ کا سریر یہ تین ہیلپر ہیں آپ کی اس لائف کو آگے لے جانے کے لیے جو کچھ پرمیشر آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ان کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ سریر کو فولو کر رہے ہو سریر کے کاموں کو فولو کر رہے ہو سنسار کو فولو کر رہے ہو تو یہ تینوں آپ کے ویری ہیں پھر ہیلپر نہیں اگر آپ پرمیشر کے وچن کو فولو کر رہے ہو تو پویتر آتما آپ کا ہیلپر ہے آپ کا سریر آپ کا ہیلپر ہے اور آپ کی وائف آپ کی ہیلپر ہے اگر آپ پرمیشر کے وچن کو فولو نہیں کر رہے تو سمجھ لو یہ تین چیزیں آپ کی دشمن ہیں یہ تین ہوں اگر آپ وچن کے باہر لائف جی رہے ہو تو پویتر آتما آپ کی کبھی ساتھ نہیں دے گا آپ کو چھوڑ کے چلے جگے اگر آپ وچن کے باہر چل رہے ہو تو سریر آپ کا ویری ہوگا آپ کو روکنے کے لیے ہر اس کام سے جو پرمیشر آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے اگر آپ سریر کے آپ وچن کے باہر چل لے ہو تو آپ کی وائف آپ کی ہیلپر نہیں ہوگی بلکہ آپ کی ورودی ہوگی آپ کی ورودی ہوگی تو آپ کو اس لائف میں جو پرمیشر آپ کو بنا چکا اس کو فیزیکلی باہر لانے کے لیے آپ کو تین ہیلپر دیئے پرمیشر پرمیشر نے ایک پویتر آتمہ آپ کا سریر اور آپ کی وائف آپ کی وائف اگر آپ ڈسائیڈ کر لو کہ میں نے پرمیشر کے وچن کے علاوہ کوئی کام کرنا نہیں تو کچھ دیر کے لیے سریر آپ کا آپ کو لگے گا میرا ساتھ نہیں دے رہا کچھ دیر کے لیے لگے گا آپ کی پتنی آپ کا ساتھ نہیں دے پر ریل میں جب آپ وچن کے انسار چلو گے تو پویتر آتمہ پہلا آپ کا ہیلپر ہوگا اس کے بعد آپی کا سریر آپ کا ہیلپر بنے گا اور آپی کی وائف بھی آپ کی ہیلپر بنے گی آپ کا پتی بھی آپ کا ہیلپر بنے گا تو آپ کو تین چیزیں چاہیے اس لائف کے لیے جو پرمیشر آپ کو دینا چاہتا ہے جو پرمیشر آپ کے جیون میں کرنا چاہتا ہے تو پرمیشر نے آلڑی آپ کو کہہ دیا کہ آپ راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اگر آپ بیجنس مین ہو تو پورے شہر میں وہ بیجنس سب سے زیادہ آپ کا چلنا چاہیے ہیں اگر آپ سکول میں جا رہے ہو تو سکول میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ آپ ہونے چاہیے ہیں اگر آپ جوب میں ہو تو وہاں پر بھی نمبر ون آپ ہونے چاہیے ہیں کیونکہ پرمیشر نے جس دن آپ توبہ کرتے ہو ببتسمہ لیتے ہو پرمیشر کی حضوری میں آتے ہو اسی دن آپ کی چون ہو جاتی ہے ایک پویتر پرجا کے روپ میں ایک راج کرنے کے لیے اور ایک نیج پرجا جانی چنی ہوئی جس کو آپ نیج ایک ہوتا آپ ایسے کسی کو کہہ رہے پتر 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 ایک آپ کا نیج پتر ہوتا ہوتا اگر نہیں جو آپ کا نیج ہوتا آپ کا اپنا ہوتا آپ وہ نیج پتر ہو پرمیشر کے آپ یاجک کو آپ ایک پویتر پرجا ہو پرمیشر آپ کو دیکھتا تو ان پانچوں چیزوں چیزوں کو دیکھتا آپ کی لائف میں تو شیطان ان پانچوں چیزوں کو آپ کے جیون میں خراب کرنا چاہتا کہ آپ اپنی پویترتائی کو کھولو آپ نیج پرجا جو پرمیشر کی ہے اس سے آپ دور ہو جاؤ آپ راج نہ کر سکو آپ جاجک نہ بنے رہ سکو پرمیشر کے تو شیطان آپ کا آپ کے جیون میں یہ پانچوں چیزوں کو خراب کرنا چاہتا پہلے لوگوں کو استعمال کر کے پھر آپ کے سریر کو استعمال کر کے اگر آپ آپ جانتے ہیں کہ پویتر بائیبل میں میرا فیوچر لکھا ہوا کہ میں راجیہ کے لئے پیدا ہوں پویتر بائیبل میرا فیوچر ہے کہ میں پویتر ہوں پویتر بائیبل میں فیوچر ہے کہ میں پرمیشر کی سنتان ہوں پویتر بائیبل میں میرا فیوچر ہے کہ میں ایک جاجک ہوں پویتر بائیبل میں میرا فیوچر ہے کہ میں چنہ ہوا ونچ ہوں یہ میرا فیوچر ہے مجھے اپنے فیوچر کی چنتہ نہیں کرنی مجھے لوگوں کی طرح جینا نہیں ہے مجھے لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا میرا فیوچر ندارت ہو چکا میں یہ سارا کچھ بن چکا ہوں اور آپ صرف دیان ہے آپ کا پرمیشر کے وجن کو سننے کے لیے پرمیشر کے وجن کو پڑھنے کے لیے چاہے کچھ دیر کے لیے آپ کو لگ رہا کچھ ہو رہا چاہے نہیں ہو رہا پر جب آپ وچن کو سنتے رہیں گے وچن کو پڑھتے رہیں گے یہ پانچوں چیزوں جب آپ کے جیون میں فیزیکلی باڑ آئیں گی میں کہا آپ اپنے جیون میں راجعہ کریں گے میں کہا آپ پیسے میں راجعہ کریں گے اور آپ اپنی ہیلتھ میں راجعہ کریں گے اشمسی کے سامتی نام میں آپ اپنے ریلیشن میں راجعہ کریں گے اشمسی کے سامتی نام میں میں کہا آپ اپنی ڈیسٹنی میں راجعہ کریں گے اشمسی کے سامتی نام میں پھر آپ راجعہ کریں گے باہر میں لکھا پربو اشمسی بھدی میں باڈی میں اپنی پرمیشر کے فیور میں منشعوں کے فیور میں بڑے تو بوڈی میں بڑھنے کی کیا جرورت تھی بوڈی میں بڑھنے کی کیا جرورت تھی کیونکہ یہ سریر ہی سریر بھی آپ کے جیون میں آپ کی اچائی تک پہنچنے کے لیے آپ کا مددگار ہے اگر آپ اس سریر کو کنٹرول نہیں کرو گے اس سریر کے انسار نہیں چلو گے اس سریر کو پاپ سے بچا کر نہیں رکھو گے تو وہ جوجنا جو پرمیشر نے آپ کے لیے رکھی وہ آپ پوری نہیں کر پا ہوگی وہ پوری نہیں کر پا ہوگی اسی لیے پربویش مسیح جانتے تھے کہ میں نے اس سریر کو قربان کرنا اس سریر کے اوپر میں نے کوڑے کھانے ہیں اس سریر کے دوارہ میں نے بھاری کروس کو اٹھا کر میں نے کلوری کروس کو اٹھا کر گلگتھا پہاڑ تک تین کلومیٹر چل کے جانا میرے ہاتھ اور پیروں میں کیلٹھکنے ہیں اس سریر کے اوپر میں نے پیڑا کو سینہ اس لیے باہر میں لکھا وہ سریر میں مجبوط اور بلونت بنتا گیا وہ سریر کی بھی کیر کرتے تھے پربویش مسیح جن چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے وہ نہیں کھاتے تھے جن چیزوں کو کھانا چاہیے ان کو کھاتے تھے ایکسسائی کرنی کرنی تو کرتے تھے سیر کرنی تو کرتے تھے وہ سریر کی بھی کیر کرتے تھے کیونکہ یہ سریر بھی جو جوجنا پرمیشن آپ کے جیو میں پوری کرنا آپ کا ہلپ رہا باہر میں لکھا جب دعود نے پاپ کیا تو پہلے جب پرمیشن نے دعود کو چنا تھا تو اس کا سریر سڈال تھا وہ ہیلتھی تھا وہ ایک بوڈی بیلڈر کی طرح تھا مجبوط تھا اس لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے شیر کا مو پاڑ دیا تھا وہ سریر میں بھی سٹرونگ تھا آتما میں بھی سٹرونگ تھا تو ایک سمایا جب اس نے سریر کے ساتھ پاپ کیا تو باہر میں لکھا جب وہ لڑائی کو لڑ رہا تھا تو وہ تھک گیا لوگوں کو مارتے مارتے تھک گیا اور ورودی ایک سینک اس کے اوپر حملہ کرنے لگا تھا اور اس کی موت ہو جانی تھی اور دعود کے جو ہلپر تھے جو سینک انہوں نے آکے بچایا آپ سکسیس ہو رہے ہو آپ کا چرچ بڑھ رہا آپ کا بیجنس بڑھ رہا آپ بڑی جوم کے اوپر جا رہے ہو آپ ہر جگہ صحیح ہو لیکن آپ کو وہاں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ کو اس سریر کی جرورت ہے آپ کو پرچار کرنے کے لیے اس سریر کی جرورت ہے آپ کو پریر کرنے کے لیے اس سریر کی جرورت ہے آپ کو چاہے آپ بڑے آفیسر ہو اس جوم کو کرنے کے لیے اس سریر کی جرورت ہے چاہے آپ ایک پردان منتری ہو اس کو پورا کرنے کے لیے سریر کی جرورت ہے اگر آپ سکول کالج میں جا رہے ہو تو آپ کو ایک اچھی ہیلت کی ایک اچھے سریر کی جرورت ہے آپ کو جرورت ہے یہ آپ کا ہیلپر ہے یہ سریر آپ کا ہیلپر ہے تو اسی لیے باہر میں لکھا اس کو پیار کرو پر اس کے انصار نہ چلو اس کو پیار کرو اس کو کھانے کے لیے پینے کے لیے دو پر اس کی ابلاشوں کو پورا نہ کرو میرے ساتھ پڑھیں گے افیسیاں اس کی پانچ اس کی اٹھائی میں ہی پڑھوں گا اس پرکار اچت ہے کہ پتی اپنی پتنی سے اپنی دے کے سمان پریم رکھے جو اپنی پتنی سے پریم رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے پریم رکھتا ہے کیونکہ کسی نے کبھی اپنے سریر سے بیر نہیں رکھا ورن اس کا پالن پوشن کرتا ہے جیسا مسیح بھی کلیسیا کے ساتھ کرتا ہے باہر میں لکھا آپ کی پتنی ہیلپر ہے آپ کا پتی آپ کا ہیلپر ہے جو کچھ پرمیشر آپ کو بنانا چاہتا ہے وہ آپ کا اسسسٹنٹ ہے اگر آپ اپنی پتنی کو پریم نہیں کر رہے تو پرمیشر جس اچائی تک آپ کو لے جانا چاہتا آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے پتی کو پریم نہیں کر رہے تو پرمیشر جس اچائی تک آپ کو لے جانا چاہتا آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے اسی لئے باہر میں لکھا پتی اپنی پتنی کو پریم کرے کیسے اپنے سریر کی طرح کیونکہ کوئی بھی وقتی اپنے سریر سے بیر نہیں رکھتا بلکہ اس کو پالتا پوستا ہے اور باہر میں لکھا مسیح بھی کلیسیا کو ویسے پریم کرتا جانی پالتا پوستا ہے جانی کہنے کا مطلب جب آپ توبہ کر لیتے ہو ببتسمہ لے لیتے ہو آپ ایک کلیسیا میں یشو مسیح کی کلیسیا میں آ جاتے ہو تو آپ کے پالن پوستن کی ڈیوٹی آپ کو کھانا دینے کی ڈیوٹی آپ کو کپڑے دینے کی ڈیوٹی آپ کی فیز کی ڈیوٹی ہر ایک ڈیوٹی پرمیشر پربو یشو مسیح اپنے اوپر لے لیتا ہے جیسے ایک پتنی جب شادی ہو جاتی تو اس کی ساری جرورت کون پورا کرتا اس کا پتی کرتک نہیں سوشرال والے کرتے نہیں اگر اچھی ہوگی تو پھر تو پتی کرے گا اگر اچھی نہیں ہوگی تو پھر پتی نہیں کرے گا کہ نہیں ایسے ہی جب آپ توبہ کرتے ہو ببتسمہ لیتے ہو تو آپ کے پالن پوستن آپ کو پالنا پوستن آپ کی ہر کام کی ڈیوٹی سورک کی بن جاتی سورک کی بن جاتی تو اسی لیے جب آپ اپنے پتی کو پریم کر رہے ہو آپ اپنی پتنی کو پریم کر رہے ہو اور ویسا پریم کر رہے ہو جیسا آپ اپنے سریر سے پریم کرتے ہو تو کئی لوگ تو سریر کو بھی نہیں پریم کرتے ہیں کئی لوگ تو سریر کو بھی نہیں پریم کرتے ہیں سریر کی کوئی کیر نہیں دارو پی رہے نشے کر رہے رفلی سو رہے رفلی جاگ رہے رفلی کھا رہے رفلی پی رہے کوئی منجمنٹ نہیں کھانا تو ٹھوس کے کھا لینا نہیں کھانا تو کھانا ہی نہیں سوئے رہنا تو بارہ گھنڈے سوئے رہنا اٹھنا ہی نہیں کئی بیس سال میں انہوں نے کبھی ایک کلومیٹر بھی رننگ نہیں کی ہوگی ایک کلومیٹر آج میں فورٹی ون ایئر گھوں اکتالیس سال میری عمر ہے اور میں جب بیس سال کا تھا پندرہ سال کا میں چھے کلومیٹر روی دوڑتا تھا چھے کلومیٹر اسی لئے ابھی تک ینگ ہوں اور اسی سال تک بھی ایسا ہی رہوں گا اسی مسئلہ سامرتیناہ میں پرمیشر یہ بھی دیکھتا کہ پاسٹر کے چلا نہ جائے تو وہ سیوہ کیا کرے گا وہ ہیلتی ہونا چاہیے ایکٹیو ہونا چاہیے ینگ ہونا چاہیے اور گوٹلوکیم بھی ہونا چاہیے اسی لئے پرمیشر کبھی بھی ایک ایسے ویکٹی کو جو سوست ہو لا پرواہ ہو جس کو اپنی ہیلتھ کی چنتہ نہیں اس کو کبھی بھی اچائی پر نہیں لے جا سکتا اسی لئے آپ کا سریر آپ کا ہلپر ہے بولو میرا سریر میرا ہلپر ہے جن کی پتنی ہے وہ کہو میری پتنی ہے جو جو پتی ہے وہ کہو میرا پتی پتنیاں پتی کو کہو پتنی کو کہو اگر پتنیاں وہ لو پتی میرا ہلپر ہے اگر پتنیاں کہو پتی اگر پتی یا دکھو پتنی میری ہلپر ہے اسی لئے اس سنسار میں تین آپ کے ہلپر ہیں پہلا ہولی سپیرٹ دوسرا آپ کا سریر اور تیسرا آپ کی پتنی اگر آپ وچن کے انسار چل رہے ہو پرمیشر کے وچن کے انسار تو تینوں آپ کے ہلپر ہیں اگر آپ وچن کے انسار نہیں چل رہے ہیں تو تینوں آپ کے ویری ہیں پھر پویتر آتما بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جائے گا آپ کا سریر بھی جواب دے جائے گا اور آپ کی پتنی بھی بائے بائے کر جائے گی تو آپ کو یہ تینوں کی کیر کرنی تینوں کی بات کو سننا تینوں کی بات کو سننا اور سن کے وچن کے انسار چلنا کیونکہ باہر میں لکھا پویتر آتما اپنی اور سے کبھی کچھ نہیں کہے گا یہ شمسی نے کہا وہ میری سنے گا تو آپ سے بات کرے گا وہ میری باتیں آپ کو کہے گا پویتر آتما اپنی اور سے کچھ نہیں کہے گا اور میری ہی میمہ کرے گا تو آپ کو وچن کو سننا اور وچن کے انسار چلنا اگر آپ کی پتنی وچن کے انسار نہیں آپ کو سلا دے رہی اس کا مطلب وہ آپ کی ہیلپر نہیں آپ کی ویری ہے اگر آپ کا سریر وچن کے انسار سلا نہیں دے رہا تو اس کا مطلب آپ کا سریر آپ کا ویری ہے آپ کا سریر آپ کا ویری ہے آپ کو شوگر ہے آپ دوائی کھا رہے تو سریر کہہ رہا پیانے دو چھے لڈو اس کا مطلب سریر آپ کا ویری ہے آپ کا سریر ویری ہے باہر میں لکھا بور کو اٹھ پراتھنا کر ساتھ ساتھ ایکسرسائی بھی ہو سکے تو کر تو اگر آپ سوئے رہتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے اس کا مطلب سریر آپ کا ویری ہے تو اسی لئے باہر میں لکھا سریر آپ کا ویری ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کر سکو آج آپ وچن کو سن رہے ہیں جب آپ اس وچن کو سن کے اسی کے انسار کریں گے میں کہہ تینے چیزیں پویتر آتمہ آپ کا سریر اور آپ کی وائف آپ کے ہیلپر ہوں گے اور جو آپ اس لائف میں پرمیشر آپ کو دینا چاہتا اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے آپ اس اچائی تک پہنچیں گے جہاں پر پرمیشر میرا آپ کو لجانا چاہتا ایشمسی کے ساماتین آمین کتنے لوگوں کو میری بات سمجھا رہے ہیں اگر آپ چرچ بھی آ رہے ہو تو اپنے پتی کو برا بلا کہہ رہے ہو تو آپ اس جوجنا کو پوری نہیں کر سکتے اگر آپ چرچ بھی آ رہے ہو تو اپنی پتنی کو برا بلا کہہ رہے ہو تو آپ اس جوجنا کو پوری نہیں کر سکتے اگر آپ چرچ بھی آ رہے ہو تو اپنی ہیلتھ کو وچن کے انسار نہیں چلا رہے اپنے سریر کو وچن کے انسار نہیں چلا رہے تو آپ اس جوجنا کو پورا نہیں کر سکتے تو وچن ہمیشہ ہی ان باتوں کو کہے گا جو آپ نے آج تک کبھی نہیں سنی آج تک آپ نے سنسار سے نہیں سکھی نہ آپ نے سکول سے سکھی وچن ہمیشہ جو کچھ آپ سکول میں سنتے ہو اس کے اُلٹ جو کچھ آپ سماس سے سنتے ہو اس کے اُلٹ وچن ہمیشہ جو کچھ آپ اپنے رشتے داروں سے سنتے ہو اس کے اُلٹ بولے گا تو جب آپ وچن کے انسار چلو گے تو کچھ باتوں کو آپ کو اگنور کرنا ہوگا جو آپ نے سکول سے سکھی جو آپ نے سماس سے سکھی اور آپ نے اپنے رشتے داروں سے سکھی کونسی باتیں میرے ساتھ کھولیں گے پہلا سیمول اس کی اکیس میں آپ کے لئے پڑھوں گا لکھا تب دود نوب کو گیا اور اہی ملک جاجک کے پاس آیا اور اہی ملک دود سے بینڈ کرنے کو تھر تھڑاتا ہوا نکلا اور اس سے پوچھا کیا کارن ہے کہ تو اکیلہ ہے اور تیرے ساتھ کوئی نہیں دود نے اہی ملک جاجک سے کہا راجہ نے مجھے ایک کام کرنے کی آگیا دے کر مجھ سے کہا جس کام کو میں تجھے بیجتا ہوں اور جو آگیا میں تجھے دیتا ہوں میں کسی پر پرگٹنا ہونے پائے اور میں جوانوں کو فلانے ستھان پر جانے کو سمجھایا اب تیرے ہاتھ میں کیا ہے پانچ روٹی جو کچھ ملے اسے میرے ہاتھ میں دے دے جاجک نے دود سے کہا میرے پاس صدارن روٹی تو نہیں کیول پویتر روٹی ہے اتنا ہو کہ وہ جوان اسٹریوں سے الگ رہے ہوں دود نے جاجک کو اتر دے کر اسے کہا سچ ہے کہ ہم تین دن سے اسٹریوں سے الگ ہیں پھر جب میں نکلتا ہوں تب جوانوں کے برطن پویتر ہوتے ہیں جد پہ جاترہ صدارن ہوتی ہے تو آج ان کے برطن اوچیا ہی پویتر ہوں گے تب یاجک نے اس کو پویتر روٹی دی کیونکہ دوسری روٹی وہاں نہ تھی کیول بینٹ کی روٹی تھی جو یہوا کے سموک سے اٹھائی گئی تھی کہ اس کے اٹھا لینے کے دن گرم روٹی رکھی جائے اس دن وہاں دوگ نامک سول کا اس کو چھوڑ دو آگے میں پڑھتا ہوں پھر دوس نے اہی ملک سے پوچھا کیا یہاں تیرے پاس کوئی بھالا یا تلوار نہیں کیونکہ مجھے راجہ کے کام کی ایسی جلدی تھی کہ میں نے نہ تو اپنی تلوار ساتھ لیا ہوں اور نہ اپنا کوئی ہتھیار ہی لیا ہوں جاجہ نے کہا ہاں فلسطی گولیس سے جسے تُو نے ایلہ ترائی میں گھات کیا اس کی تلوار کپڑے میں لپیٹی ہوئی اپود کے پیچھے رکھی ہے جدی تُو اسے لینا چاہے تو اسے لے لے اسے چھوڑ اور کوئی یہاں نہیں دوگ بولا اس کے تُو لیا کوئی نہیں وہی مجھے دے باہر میں لکھا جب دوگ کو پرمیشر نے الگ کیا سینہ پتی سے راجے سے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا صرف اس کے پاس پرمیشر کا وچن تھا جو اس نے پڑا ہوا تھا جو اس نے سیکھا تھا اسی لیے جب وہ پرابلم میں تھا جب وہ راجہ سے باغ رہا تھا راجہ سول اس کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ کہاں گیا بولو چرچ میں بولو چرچ میں تو بائیبل میں لکھا چرچ میں جا کر اس نے روٹی مانگی اور وہاں سے اس نے ہتھیار کو مانگا اس نے دو چیزیں مانگی دعوت نے کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے اور مجھے تلوار دے اور بائیبل میں لکھا جاجک نے اسے روٹی دی اور تلوار دی اس کو لے کر وہ چلا گیا سنسار میں جب آپ فیلئر ہو آپ سنکٹ میں ہو پرابلم میں ہو آپ کے رشتے دار پرابلم میں ہے تو آپ اپنے کو بھی چرچ میں لے کے آؤ اور اپنے رشتے دار کو بھی چرچ میں لے کے آؤ جب آپ پرابلم میں سنسار کی اور جائیں گے تو شیطان آپ کو آپ کی پویتر تائی سے آپ کے جاجک پاس سے آپ کی نج پراجہ سے توڑ دے گا جب آپ پرابلم میں ہو اور چرچ میں آ رہے ہو اور چرچ میں آ کر آتمک بوجن پرمیشر کا وچن جو جاجک آپ کو سنا رہا اس کو آپ کھا رہے ہو اور اس تلوار کو جو پرمیشر کا وچن ہے اس کو لے رہے ہو میں کیا وہ کھایا بوجن اور وہ تلوار جو وچن کے روپ میں آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی اور آپ اس کو لے رہے ہو میں کیا آپ اس جوجنا کے لیے جو جوجنا پرمیشر نے آپ کے لیے رکھی اس کو آپ پورا کریں گے اسم سے سامتی نامے میں کیا پورا کریں گے اسم سے سامتی نامے مطلب کیا پرمیشر نے دعوت کو راجہ چنا تھا چنا کہ نہیں چنا تھا راجہ چنا تھا اور اب راجہ چنا تھا وہ لوگوں کی طرف نہیں گیا کہ سول نے میرے ساتھ دوخہ کر دیا لوگ کٹھے کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں پیسے ڈونڈتے ہیں جہاں ایسا کوئی کام نہیں میرا بجنس نہیں رہا کہ میں اب کیا کروں یہ نہ کروں لوگوں کی صلاح لوں یہ کروں وہ سیدھا چرچ میں گیا کیونکہ وہ جانتا تھا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے میں فوج میں نہیں رہا میری جوب جا چکی ہے پر میرے اوپر جوجنا ہے مجھے پرمیشر نے مسا کیا ہے میں ایک راجہ ہوں پر اس ٹائم میری کنڈیشن یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے میرا کوئی ساتھی نہیں ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اس دیش کا راجہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو باہر میں لکھا وہ چرچ میں گیا چرچ میں جا کر اس نے کھانا مانگا کہ مجھے بوجن دے اور چرچ میں جا کر تلوار مانگی اور باہر میں لکھا اس نے اس کھانے کو کھایا تلوار کو لیا اور وہاں سے چلا گیا اور باہر میں لکھا جب وہ دونوں چیزوں کو لے کر گیا تو اس کے پاس تین طرح کے ویکت ہی آئے جو سنکڑ میں تھے جو کرجے میں تھے اور جو اداس تھے اس نے ان تینوں طرح کے لوگوں کو لیا اور ان کا پردان بنا اور ان کو ساتھ لے کر پرمیشر کی جوجنا کے اوپر وشواش رکھا پویتر تائی میں بنا رہا اور شیطان کو موقع نہیں دیا اور لڑتا رہا اور جیتا رہا اور ایک دن وہ پورے اسرائیل کا جس کے لئے وہ چنا گیا تھا راجہ بنا اور اس نے راجعہ کیا عشمسی کے ساماتی نام میں میں کہہ راجعہ کیا اس نے عشمسی کے ساماتی نام میں تو چرچ ایک رائٹ پلیس ہے ایک جگہ ہے یہاں سے آپ کو کھانے کے لیے وچن اور لڑنے کے لیے وچن ملتا ہے اپنے پڑوسی کو آج میں وچن کو کھا بھی رہا ہوں اور وچن کی تلوار کو لے بھی رہا ہوں اور میں جانتا ہوں یہ دونوں چیزیں جو میں وچن کو کھا رہا ہوں اور وچن کی تلوار کو میں پکڑ رہا ہوں میری لائف میں مجھے راجعہ بنائیں گی جیسے دعوت کو راجعہ بنائیں گے کتنے لوگوں کا بات سمجھے آپ پروبلم میں ہو آپ کرجے میں ہو آپ سمسیہ میں ہو آپ بماری میں ہو آپ اداس ہو آپ ڈپریشن میں ہو تو سیدھی جگہ ایک ہی آپ کے لیے بنائیں وہ کیا ہے اچھی بولو وہ کیا ہے اچھی بولو کیا ہے چرچ تو وہاں آؤ بھوجن کے لیے اور اس وچن کے لیے جو آپ کے لیے سپیشل رکھا ہوا پرویشن آپ کے لیے رکھا ہوتا پرویشن دوت کے پاس گولیت تلوار اس نے ہی لڑا تھا اور اس نے ہی جیتا تھا وہ گولیت کی تلوار اس کے لیے سپیشل تھی اس کی جیت تھی گولیت کی تلوار کا کا مطلب ہر ایک انسان کے لیے ایک وچن ہوتا پرویشن نے دیا ایک ہی وچن جو اس کے لیے تلوار کا کام کرتا ہر ایک انسان کے لیے جب میں مشواشی تھا تو میں پرویشن سے وچن مانگتا تھا پرویشن مجھے میری تلوار دے میرا وچن دے تو پرویشن نے مجھے وچن دیا تیرا بروسہ منکھوں کی بدھی اوپر نہیں پرویشن کی سامرت اوپر ہونا جب میں مشواشی تھا اسی وچن کو پکڑ کر آج میں سیوکائی کر رہا ہوں اسی وچن کو پکڑ کر میں نے زندگی میں ہر ڈسیجن لیا اور اسی کے انسان چلا اور اسی کے انسان جیتا پوری بائن میں ایک نہ ایک وچن ہے آپ کے لیے جو آپ کی تلوار ہے ہر وچن آپ کے لیے کھانا ہے پر ہر وچن آپ کے لیے تلوار نہیں ہے گولیت کی تلوار دعوت کے لیے ایک وہ تلوار تھی جو اس نے جیتی ہوئی تھی وہ اس کا ہنسلہ تھا وہ اس کا وچن تھا کیونکہ گولیت کو اس نے کسی ہتھیار سے نہیں مارا تھا اس نے وچن سے مارا تھا اس نے کہا تو میرے پاس تلوار ڈال اور بالا لے کر آتا پر میں تیرے پاس سناوں کے یہوہ کا وچن لے کر آتا ہوں کہتا آج ہی میں تیرا دھر تیرے سریر سے الگ کر دوں گا تیری گردن کو اور اکاش کے پنچھیوں کو کھلا ہوں گا کیونکہ تیرے پاس تلوار ہے تیرے پاس بالا ہے تیرے پاس سنا ہے پر میرے پاس پرمیشر کا وچن ہے میرے پاس پرمیشر کا وچن ہے اور جب آپ آج وچن کو سننے لوگوں کے پاس کروڑ پیا ہوگا اربر پیا ہوگا لوگوں کے پاس کنیکشن ہوگے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوگا پر آپ کے پاس پرمیشر کا وچن ہے میں کہا اسی کو لے کے جب لڑاؤگے جیتاؤگے اور باقیوں سے جیدہ جیوند جیوند جیوگے باقیوں سے جیدہ جیوند جیوگے جیوند جیوگے باہر میں لکھا جب داؤدر راجہ بنا تو اس کے جیسا کوئی راجہ نہیں تھا لوگ ڈڑتے تھے اس کے نام سے جب آپ وچن کو کھا رہے اور اس وچن کو پکڑ رہے ہو جو آپ کے لیے آپ کا پرسنل ہے آپ ایک تلوار کو پکڑ رہے ہو جب اس کو چلاوگے اپنے فائنس کے اوپر میں کہا آپ پیسے میں امیر ہوگے ایشم جی سامتی نام ہے جب اس وچن کو چلاوگے اپنے گھرانے کے اوپر آپ کا گھرانہ بچایا جائے گا ایشم جی سامتی نام میں میں کہا جب اس وچن کو چلاوگے اپنے گاؤں کے اوپر آپ کا گاؤں بچایا جائے گا ایشم جی سامتی نام میں جب اس وچن کو چلاوگے اپنے گھر میں کلیش کے اوپر میں کہا آپ کے گھر سے کلیش کی دوشترات میں جائیں گی ایشم جی سامتی نام میں اسی لیے جب آپ سنکت میں ہو تو چرچ میں آؤ بھائی میں لکھا تنائی پھیک کے جاؤ کہاں جاؤ ارے اچھی بولو کہاں جاؤ چرچ میں بھائی میں لکھا جتنے سنکت میں تھے وہ دعود کے پاس آئے کیونکہ دعود کہاں گیا تھا چرچ میں جب دعود سنکت میں تھا وہ کہاں گیا چرچ میں تو چرچ سے اس نے کھانا کھایا چرچ سے تلوار لی تو پھر جتنے لوگ سنکت میں تھے اس کے پاس آئے جتنے لوگ اداس تھے اس کے پاس آئے جتنے لوگ کرجائی تھے اس کے پاس آئے اب کھانا اس کے اندر تھا پھر وہ اس نے کیا نہیں میں تو پہلے ہی میرے پاس تو پہلے کھانے کو نہیں میں تمہیں کہاں سے دوں گا میں تمہارا کرجا کہاں سے اتاروں گا میں تو پہلے کلیش میں سال میرے پیچھے پڑا ہوا تو میں کیسے تم کو لوگوں کو بچاؤں گا کہتا نہیں کرجے میں ہو آجو کہتا سنکت میں ہو آجو بیمارو آجو سمسیہ میں آجو کیونکہ وہ جانتا تھا آتمک بوجن میں کھا چکا ہوں اور وہ تلوار میرے پاس آ چکی ہے میں کہہ آج آپ آتمک بوجن کو کھا رہے ہو وہ تلوار آپ کے پاس آ چکی آپ اپنے آسپڑوس کے کرجائیوں کے کرجے کے دھور کرنے کا کارن بنو گئے اپنے آسپڑوس میں جو سنکٹ میں ان کو سنکٹ سے نکالنے کا کارن بنو گئے اپنے آسپڑوس میں جو چنتہ میں ڈپریشن میں اداس ہیں ان کو باہر نکالنے کا آپ کارن بنو گئے اپنے آسپڑوس میں چیلنج کر دو چیلنج کر دو آج جا کے اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں اگر سنکٹ میں ہوں تو آجو چرچ اگر کرجے میں ہوں تو آجو چرچ اگر اداس ہو تو آجو چرچ چیلنج کر دو چاہے کسی کا ایک کروڑ کرجا یہشو مسیح کے پاس آجو اگر آپ اداس ہو تو چرچ آجو اگر آپ سنکٹ میں ہو تو چرچ آجو چیلنج کر دو میرا خدا ان کو سنکٹ سے اداسی سے کرجے سے نکالے گا بھی وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ راجہ کریں گے ایشو مسیح کے سامرتی نامے جو دعوت کے پاس لوگ آئے تھے بعد میں وہی سوربیر وہی راجے کے ساتھ راجہ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے پھر کرجائی تھوڑی نہ رہے پھر سنکٹ میں تھوڑی نہ رہے پھر اداس تھوڑی نہ رہے اسی لیے پرمیشر آج بھی ایک دعوت کو چنتا ہے اور اس کو کھڑا کرتا ہے اس کو ٹرینڈ کرتا ہے وہ ایک جاجک کے پاس جاتا ہے کھانا کھاتا اور اپنی تلوار کو لیتا اور کھڑا ہوتا ان لاکھوں لوگوں کے لیے اور آج آپ کو میں پلپٹ سے ڈکلیر کرتا ہوں ان تینوں باتوں کے لیے آپ لوگوں کو لے کے اونا آنا سپر نیچرلی میرا پرمیشر ان کو کرجے سے بار نکالے گا سنکٹ سے بار نکالے گا میں کہا اداسی سے بار نکالے گا میں کہا ہم بھی ایشمسی کے ساتھ راجع کریں گے وہ بھی ایشمسی کے ساتھ راجع کریں گے ایشمسی کے ساماتین آمین راجع کریں یہ پرمیشر کی جوجنا ہے اسی لیے پربو ایشمسی نے پہلے کہہ دیا کہ تم لوگ پویتر پر جاؤ تم لوگ چونہ ہوا ونچ ہو تم راج پددکاری ہو تم جاجک ہو آج آپ میرے سے وچن سن رہے ہو میں آپ کا جاجک ہوں جب آپ دوسروں کا وچن سناؤ گے اپنے آس پڑوس میں آپ ان کے لیے جاجک بنو گے آپ ان کے لیے جاجک ہو آج آپ چرچ سے سن رہے تو میں آپ کا جاجک ہوں میں آپ کو کھلا رہا ہوں جب آپ اپنے پڑوسی کو اپنے سکول فرینڈ کو اپنے کالج فرینڈ کو وچن سناؤ گے تو آپ ان کے لیے جاجک ہو آپ پھر ان کے لیے جاجک ہو تو وہاں پر جاجک بن کے کام کرنا ان کو کھانا کھلانا اور وچن دینا کہنا یہ وچن تیرے لیے تلوار کا کام کرے گا تیرے چھٹکارے کا کام کرے گا اگر تو اداس ہے اداسی سے باہر آئے گا اگر تو سنکٹ میں ہے تو سنکٹ سے باہر آئے گا اگر تو کرجے میں ہے چاہے کروڑ چاہے عرب کیوں نہ ہو شرچ میں لے آنا اور اس کو کہنا کہ وچن سنتا رہا اسی کے انسار چلتا رہا میں کہا کروڑ چاہے عرب ہو میرا خدا اس کو نکالے گا ایشم سی کے سامتی نامے میں کہا اس کو باہر نکالے گا ایشم سی کے سامتی نامے کتنے لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ مجھ سے وچن سن رہے ہو آپ اداسی سے کرجے سے سنکٹ سے باہر آئے گا جب آپ لوگوں کو وچن سناوگے چرچ میں لے کے آئے گا لوگ اداسی سے سنکٹ سے کرجے سے باہر آئے یہ بائبل کا رول ہے یہ بائبل کا رول ہے اسی لیے جب آپ جب آپ پرمیشر کے وچن پر بروسہ رکھتے ہو کہ میں ایک راجہ ہوں میں ایک پویتر ہوں پویتر پر جا ہوں میں چنہ ہوا ونچ ہوں اور میں راج پد ادکاری ہوں میں جا دکوں تو پھر اسی کی طرح کام بھی کرو اسی کی طرح چلو بھی یہ نہیں کالج میں جا رہے تو وہاں پر آپ کا مو لٹکایا ہوا آپ وہ دیکھ رہے ہو کہ میں کس گرانے میں پیدا ہوں آپ وہ نہیں دیکھ رہے کہ میں کس گرانے کا بھن چکا ہوں میں پھر سے کہوں گا آپ وہ دیکھتے ہیں کہ میں کس گرانے میں کس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں آپ وہ نہیں دیکھتے کہ میں کس گرانے کا بھن چکا ہوں کترے لوگوں کو میری بات سمجھا رہے ہیں تو یہ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ آپ کو یہ دکھائے کہ آپ اس پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے اپنی ماں کو آپ دیکھیں گے اپنے گھر کو اب بھی تو دو کمرے کہیں ہمارے گھر میں تو صرف ایکٹیو آئی آئی ہے تا آپ اسی کے انسار بات کروگے اسی کے انسار چلوگے اسی کے انسار جیون جیوگے تو شیطان یہ ہی چاہتا ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اگر آپ اس کو بھول کر کس گرانے کے بھن چکے ہو اسی کے انسار چل رہے ہو اسی کے انسار بات کر رہے ہو میں کیا شیطان کے موس پہ تماشا لگے گا اور ہیون سے جن چیزوں کے اوپر آپ گمانٹ کر کے یہیشو مسیح کے اوپر گمانٹ کر کے بول رہے ہیں وہی لائف وہی چیزیں آپ کے جیون کا حصہ ہوگی یہیشو مسیح کے سامرتی نام میں حصہ ہوگی شیطان چاہتا کہ آپ اسی گھر کو دیکھیں جاؤ دیکھیں جاؤ دیکھیں جاؤ جہاں پیدا ہوئے پرپرمیشر کہتا اس گھر کو دیکھو یہاں کے آپ ادھکاری بن چکے فیصلہ آپ کے آت میں ہے کس گھر کو دیکھنا ارے مجھ سے بات کرو کس گھر کو دیکھنا جس میں پیدا ہوئے کہ جہاں اس کو جس کے بن چکے ہیں جس کے بن چکے ہیں کبھی ایک پردان منتری مالو گریب تھا تو اب وہ پردان منتری بن گیا اگر وہ اسی گھر کو دیکھتا رہے گا تو کام کر پائے گا کرنی پائے گا تو ایموشنل بن جائے گا ایموشنل تو آپ راجے بن چکے ہو راجے کرنے کے لیے پویتر بائیبری میں پہلا پترز میں لکھا آپ راجے ہو راج پدد کاری ہو تو آپ کی بات راجے جیسی ہونی چاہیے آپ کی چال راجے جیسی ہونی چاہیے آپ کا کھانا راجے جیسا ہونا چاہیے آپ کا ہر ایک فیلنگ وہ بھی راجے جیسی ہونی چاہیے میں کہا ایک دن اسی وشپاس پہ کھڑے روگے میں کہا آپ اپنے محلے میں راجیا کروگے اپنے گاؤں میں اپنے دیشنے میں بھی راجیا کروگے ایشم جیسی سامتی ناو میں کتنے لوگوں کو بات سمجھا اسی لیے جاتے تو چرچ میں تو آلووں کی سبجی کے لیے ہیرا فیری کر جاتے لوگ آلو آلو خریدنے گے آلو خرید رے کلو دے دے پائی کلو دے آکھون دی کلو دے پاہ دے پاہ دے آرے اس کو کم دے چاہے کم دے تھوڑا پر ہیرا فیری نہیں کرنے ہیرا فیری نہیں کرنے کیونکہ میں پویتر ہوں میں راجہ ہوں یہ یہ میرا ایک سٹائل تھا لائف جی میں نے جب اپنا گھر بنانا چاہتا جو پلوٹ سا میں نے مستری کو بولا میں ایک اینچ ادھر کو نہیں جانا چاہیے باہر میں لکھا اپنی وہ نہ بڑھا اپنی حد کو نہ بڑھا ایک اینچ کم ہونا چاہیے کیونکہ میں پویتر رہنا چاہتا ہوں میں پویتر رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں پویتر ہوں اگر آپ کسی دکان پہ جاتے ہو میں آپ کو اس لئے چھوٹی چھوٹی اگزامپل دے رہا ہوں میرے بیٹے کو رسم لائی بہت پسند تھا ایک دکان دار سے دکان دار سے لیا ہو سکتا اپنے مالک سے انراج ہو اس نے زیادہ پا دیا میں مینے اس کو روکا پھر بھی کہتا لے جو لے جو میں بائیک پہ چڑھا میں رستے میں جا آدھا ڈول گرا دیا نیچے گرا دیا مینے روکا بائیک اور آدھا جتنا جیدہ اس کو گرا دیا مینے گرا فیری کا نہیں کھلا نا یہ آپ راجے کی طرح چل لے وہ پویترتائی کو مت کھو اس کو نہیں کم دے کوئی بات نہیں آج پانی تھوڑا جد آپ ڈال لیں گے اس کے ساتھ کھا لیں کوئی بات نہیں پویترتائی نہیں کھونی یہ شیطان کی چالے ہیں کہ آپ پویترتائی سے باہر آ جاؤ یہ شیطان کی چالے ہیں کہ آپ ہیرہ پھری میں جاؤ اور آپ اپنے انگی کار کو اور اس وچن کے اوپر کار ٹام ان باتوں کا دھیان رکھو کیونکہ آپ راجی پاد ادکاری پویتر پر جاؤ نج پر جاؤ چونی پر جاؤ آپ وہ نہیں جس گھر میں پیدا ہوئے آپ وہ جس کے آپ ادکاری بن دے اور آپ میرا گھر سور گیا یہ شمسی کا گھر ہے جو شریسٹری کا مالک ہے جس کے مو سے پوری شریسٹری کنٹرول کی جاتی ہے شمسی کے سامت نام میں میر جس کرانے لگا اپنے پلوٹ کی تو جو ڈیلر تھا وہ کہتا نہیں ماتر بندہ میں کہا نو ستارہ لاکھ کا پلوٹ مانگی کرا کار کرا رہا تھا شیطان میں کہا ماتر تو ہے میں نہیں یہ کہتا ماتر ہے کوئی گل نہیں جیسے لوگوں کو عادت ہوتی گریب بندہ گریب بندہ کردو جی کردو جی سہمت نہ ہو سور پیاد دو سول میں ترکے چل جوں پر تیری گل نہیں ریسیو کرنی گریب بندہ جی گریب بندہ تسی بھی نہ ہاتھ جوڑ دنے دا کتے سو روپے بج میں کہا یہ تین ہزار بندہ چار ہزار لے میں ماتر نہیں میں اس کرنے دا چوئیس ہونی چاہیے کہ تسی ہے کی لوگ تا ڈی کو آن گے گل مار لی شیطان پی جگہ پھر میں پلاؤٹ لے لیا کہتا لینہ سوخہ بندہ نہیں میں کہا بڑھیں گا بھی میرا خدا بنائیں گا اور تین سالانچ تین سالانچ 58 لاک روپیہ امان داری لگا اور سب سے بڑی سب سے بڑی سب سے سامرتی نام مجھ ملنی رہا اس کو دھونڈتا ہوں کہیں ملے اس کو دکھاؤں یہ خدا ہے اسی لیے آپ راجے ہو بولو میں راجہ ہوں میں پویتر پر جاؤں میں جاج کو کا سماج ہوں میں چونی ہوئی پر جاؤں اور چونہ ہوں آونچ یہ آپ کا لائف سٹائل ہونا چاہیے اٹھو تو راجے کی طرح چلو تو راجے کی طرح کھاؤ راجے کی طرح کیونکہ آپ وہ نہیں ہو جس گھر میں آپ پیدا ہوئے آپ وہ جس گرانے کے آپ بن چکے ہو یہ شمسی کے پاس پرچار کر رہے تھے کہتے حیر دیش کسی نے کہا کہ رو دیش یہ کہتا یہ شمسی کہتا جا کہ دے اس لومڑی کو جا کے آرہ پردان منطری کو راجے کو لومڑی کہہ رہے یہ شمسی یہ شمسی کو پتا تھا چاہے میں پیدا یوسف کے گھر میں ہوا ہوں مریم کے پیٹ سے ہوا ہوں لیکن میں پرمیشر ہوں پوری سری اسی لیے یہ شمسی پرمیشر بن کے درطی پہ آئے پرمیشر بن کے انہوں نے پرچار کیا اور پرمیشر بن کے ہی وہ سورگ میں اور آپ کیا ہوں بولو چھوٹے مسی چھوٹے مسی ہم چلتے پھرتے پرمیشر ہیں کیسے کیونکہ پویتر آتمہ ہم میں رہتا تو پویتر آتمہ کیا ہے پویتر آتمہ کیا ہے اسی لئے پولا سرسول کہتا اب میں نہیں جیوت رہا مجھ میں مسی جیوت ہے تو مسی کیا ہے پرمیشر کہتا مہمہ کا مسی میرے اندر ہے کہتا مسی جو مہمہ کی آش میرے اندر ہے تو آپ پرمیشر ہو کیونکہ جانئے پورا پاور فل مسی پوری پاور سے بڑا ہوا مسی آپ کے اندر ہے میرے اندر تو اسی طرح آپ کا اٹھنا راجے کی طرح ہونا چاہیے بیٹھنا راجے کی طرح ہونا چاہیے سونا راجے کی طرح جگنا راجے کی طرح شروع شروع میں آپ کو پروبلم آئے کی آپ کا شریر کو اچھا نہیں لگے گا پر بعد میں یہی پروبلم آپ کی بیٹ بن جائے گی میں کہ آپ دھرتی پہ راجے کرو گے اور یہ مسی کے ساتھ میں اور آپ سورگ میں بھی راجے کریں گے ہم نے ہائی اثورٹی کو نوائٹ کیا نا کیا ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں تھا پر فیت بڑا تھا فیت بڑا تھا اسی لیے ہم نے ڈرائی فروٹ کے ساتھ انوائٹ کیا لوگوں کو لڈو بانٹ 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 کے ساتھ مسی لائف ایک فیت کی وشواش کی لائف یا فیت ایک تورا ہے کہ کتنوں کو پتا گاڑی کس کے اوپر چلتی اس کو کہتے نا پنجابی میں تورا کہتے یہی کہتے یہی کہتے مسی لائف جو وشواش آپ کی لائف کو چلانے والی چیز ہے جس وشواش کو لے کر آپ لائف کو جی رہے ہو ویسا ہی آپ کی زندگی میں ہو رہا تو آج میں نے آپ کی آنکھیں کھول دی کہ آپ پانچ چیز جی ہوں کیا ہو پہلی باز اوچ بولو میرے ساتھ بولو پویتر پرجا دوسرا راج پدر ادھکاری تیسرا جاج کون کا پویتر سماج چوتھا پویتر ونچ اور پانچ ماں چونہ ہوا سماج چونہ ہوئی نج پرجا پر میش نے چون کے اپنے بیٹے بیٹی بنا لیا ہم یہاں پر ہمارے سان چاہے وہ ہی ہے چاہے میرے بچوں کا نام اموس مسی سان مسی ہے پر ریال میں یہ اس کی سنتان میں اس کی سنتان ہوں ریال میں یہ ہے اسی لئے اپنے ڈاکومنٹ کو نہ دیکھو اپنے گھر کو نہ دیکھو کہاں آپ پیدا ہوئے اپنے محلے کا نہ دیکھو کہاں آپ پیدا ہوئے آپ اس کو دیکھو جس کے آپ بن چکے ہو میں کہہ جب اس کو دیکھو گے تو میں کہہ سوارک سے آپ کے کھانے کے لیے پینے کے لیے پینے کے لیے چلنے کے لیے پھرنے کے لیے آپ کی دیسٹنیے کے لیے ہر چی جائے گی اور آپ رجہ کریں گے کیسے میرے ساتھ کھولیں گے بچہ دوسرا سیمول اس کی پانچ کی ستارہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا لکھا جب فلیستیوں نے یہ سنا کہ اسرائیل کا راجہ ہونے کے لیے دود کا بشیک ہوا تب سب فلیستی دود کی خوج میں نکلے یہ سن کر دود گھر میں چلا گیا تب فلیستی آکر رپائیم نامک ترائی میں پھیل گئے تب دود نے یحوہ سے پوچھا کیا میں فلیستیوں پر چڑھائی کروں کیا تو انہیں میرے ہاتھ میں کر دے گا یحوہ نے دود سے کہا چڑھائی کر سمان ٹوٹ پڑا اس کارن اس نے اس ستان کا نام بال پر سیم رکھا وہاں انہوں نے اپنی مورتوں کو چھوڑ دیا اور دود اور اس کے جن انہیں اٹھا لے گئے دوسری بار فلیستی چڑھائی کر کے رپائیم نام ترائی میں پھیل گئے جب دود نے یحوہ سے پوچھا تب اس نے کہا چڑھائی نہ کر ان کے پیچھے سے گھم کا توت کے ورکشوں کے سامنے سے ان پاس شایعہ مار کیونکہ جب توت ورکشوں کی فگنیوں میں سے سینہ کے چلنے کی آر تو یہ سنائیں بڑھے تب یہ جان کر فرطی کرنا کہ یہ ہو فلیستیوں کی سینہ کے مارنے کو میرے آگے آگے ابھی پتہ رہا یہ ہوا کہ اس آگے کو سن کر دعوت گیبہ سے لے کر گزیر تک فلیستیوں کو مارتا گیا فلیستیوں نے دو بار اس پر حملہ کیا جب دو بار اس پر حملہ کیا تو اس نے پرمیشر سے پوچھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میری جو لڑائی ہے مجھے جو راجہ بنایا وہ پرمیشر نے بنایا میں خود راجہ نہیں بنا کیونکہ سیمول نبی نے آکر میرا بشیک کیا تو باہر میں لکھا اس نے پرمیشر سے پوچھا اب جو لوگ ہیں میرے پاس سنکٹ والے میرے پاس تو کر جائی ہیں میرے پاس تو پرابلم والے لوگ ہیں پر فلیستی جو بڑی سینہ کہ تُو ان کے ساتھ لڑ تُو ان کو مار دے گا دوسری بار کہا جب تُو تود کے ورخشوں کے ساتھ ساتھ ان کی جو سینہ کے چلنے کی آہٹ سنے گا تو تب تُو حملہ کرنا کیوں پرمیشر نے دعو سے ایسے کہا کیونکہ پرمیشر جانتے تھے کہ اس کے پاس جو ساتھ ہیں وہ کوئی جودے نہیں ہیں وہ ان کو ٹیلن نہیں ہیں پر میں نے ان کو ان کے پاس بھیجا تو یہ ان کا پردان بن چکا اس لئے اس نے کہا جیسے بھی لوگ تیرے پاس ہیں ان کو ساتھ لے کے تو لڑائی لڑ اور جب اس نے یہ ہوا کہ کہنے کہ ان ساتھ لڑائی لڑی تو بائی میں لکھا دود نے دیکھا اس کے آگے آگے سورگ دوتوں کی سینہ سورگ سے اتری اور ورودیوں کے ساتھ لڑتی رہی دوسری بار جب پرمیشن نے کہا ان پر چڑھائی نہ کر جب میں سورگ کی سینہ کو نیچے بیجوں گا اور سورگ سینہ چلے گی تو توت کے جو ورکش ہے ان کی ڈالیوں کے اوپر جب تُو جو کھڑکا ہوگا جو جب آر سنائے دی گی آواز کو سنے گا تو تب تُو یہ جان لی نا کہ یہ ہو وات تیرے لیے لڑنے کے لیے آگے آ چکا باہر میں لکھا وہ لڑائی تو لڑتا تھا لیکن وہ لڑائی اس کی نہیں ہوتی تھی بلکہ سورگ کی ہوتی تھی کیونکہ دعود اپنے آپ کو یہ سمجھ چکا تھا کہ جس گھر میں میں پیدا ہوا اب میں وہ نہیں ہوں اب میں راجہ بن چکا ہوں اب پرمیش کا اب شیخ میرے اوپر آ چکا ہے اور میرے ساتھ سورگ کی سینہ کام کر تو اسی لیے جب آپ اپنے آپ کو سمجھو گے کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے آپ اب وہ نہیں ہو بلکہ آپ سورگ کے ادھکاری بن چکے ہو تو جب آپ کو پیسے چاہیے ہوگے تو میرا پرمیش سورگ سے سورگ دودھ کو بھیجے گا اور آپ کی جرورت کو پورا کرے گا جب آپ سنکٹ میں ہوگے تو سورگ سے سورگ دودھ آئے گا آپ کو سنکٹ سے بار نکالے گا سورگ دودھ سورگ دودھ آپ کے دھرتی کے کنیکشن چاہیے بڑے بڑے لوگوں کے آپ نے تو کنیکشن بنائے سنکٹ میں پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ نے تو کنیکشن بنائے کرجائیوں کے ساتھ آپ نے تو کنیکشن بنائے اداس لوگوں کے پاس تو یہ سب باتیں جب آپ دیکھے گا پرمیش آپ کے جیون میں کہ آپ لوگوں کی طرح نہیں چل رہے آپ پرمیش کے وچن کے ان ساتھ چل لیں تو آپ کی ہیلپ درتی سے نہیں ہوگی بلکہ آپ کی ہیلپ سورگ سے ہوگی تو ہمیشہ ہی جب بھی پرمیش نے ہیلپ کی سورگ سے تو اپنے سورگ دوتوں کے دورہ کی اپنے سورگ دوتوں کے دورہ اسی لیے پرمیش نے چن اور چمت کار کی اپنے سورگ دوتوں پربو یہ شمس نے پانچ روٹیاں اور دو مچیاں لی تو کہا thank you father تو ملٹیپلائی کنوں نے کی کچھ بولو بڑائی کنوں نے دی ارے کنوں نے بنائی سورگ دوتوں نے سورگ دوتوں نے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر ملٹیپلائی کر دی کیوں میرے ساتھ کھولیں گے مدی کی انجیل اس کی چار آپ کو وچن سے میں ہر بات کو بولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وچن سمجھ آئے مدی کی انجیل چار اس کی گیارم لکھا تب شیطان اس کے پاس چلا گیا اور دیکھو سورگ دو آ کر اس کی سیوہ کرنے لگے جب انگلیش میں پڑھتے لگا then the devil left him behold angel came and were ministering to him جانی angel اس کے لیے کام کرنے کے لیے اتر آئے یہ شمسی کی ٹانگیں دبانے کے لیے انجیل آئے سے کہ یہ شمسی نے چالی روز رکھے اب پرکشا سے پاس ہو گیا تو سورگ دو اس کی ٹانگیں دبا رہے تھے باہر میں لکھا منیسٹرنگ سیوہ سیوہ کا مطلب اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے چند اور چمت کرنے کے لیے سورگ دو تو آپ کی ہیلپ میں اترتے آپ کی ہیلپ کے لیے آپ کے جیون میں چمت کرنے کے لیے چرچ کی ہیلپ کے لیے چرچ میں چند اور چمت کرنے کے لیے تو اتریں گے کب بولو جب میں اپنے آپ کو دھرتی کا نہیں جانوں گا پل کے سور کا جانوں گا میرے ساتھ کھولیں گے کلسیوں چپٹر دو اس کی پین میں یہ آپ کے لیے پڑھوں گا کہتا انت جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گے تو سورگی وستوں کی خوج میں رہو یہاں مسیح ود مان ہے اور پرمیشر کے دانی اور بیٹھا پرند پرثوی پر کی نہیں پرند سورگی وستوں پر دھیان لگاؤ کہتا اب آپ نے توبہ کر لی ببت اسمہ لے لیا اب آپ دھرتی کی اور نہ دیکھو بلکہ سورگی وستوں کی خوج میں رہو کس کی خوج میں رہو اچھی بولو سورگی وستوں تو وچن جھوٹ بولتا بولو وچن میں جھوٹ بولا تو رہے تو ہم دھرتی پر رہے ہیں ہمیں پیسے کی جرورت ہمیں کپڑے کی جرورت ہمیں جاب کی جرورت ہمیں بیجنس کی جرورت ہمیں ہیلنگ کی جرورت ہمیں گاڑی کی جرورت تو ہمیں چاہیے تو دھرتی کی ساری چیزیں نہیں جائی پر بھائی میں لکھا اب تم ان کی خوج میں رہو ہی تو وچن میں جھوٹ لکھا مجھ سے بات کرو اب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی آپ کو پیسے چاہیے چاہیے نہیں چاہیے تو وچن کہہ رہا اس کی خوج میں نہ رہو دھرتی کی چیزوں میں آپ کو کپڑا چاہیے تو اس کے لئے پیسے چاہیے تو وچن تو کہہ رہا دھرتی کی خوج میں نہ رہو تو کہتا آپ کا دھیان کہا ہو چاہیے اچی بولو اچی بولو اچی بولو سور کی اور تو پرمیشن کا وچن جھوٹ نہیں ہے پرمیشن کا وچن سچ ہے جب آپ کا دھیان سور کی اور ہوگے آپ کا دھیان دھرتی پر نہیں ہوگا کہ آپ کس کی ہوگا کہ میں اس گھرانے کا بن چکا ہوں میں کہ آپ کا کھانا پینا پینا آپ کی جاب آپ کا بیجنس آپ کی ہیلتھ آپ کی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے کی شادی بار جانا ہر جرورت سور دوتوں کے دوارہ درتی میں پوری ہوگی اور آپ بڑی گوائیوں کے ساتھ واپس آئیں گے ایشمسی کے سامرتی نام میں میں کہ واپس آئیں گے ایشمسی کے سامرتی نام میں تو اسی لیے جب آپ جو کچھ آپ کے لیے وچن پر لکھاؤ ویسا چلیں گے تو سورگ دودھ آپ کے لیے کام آج تک درتی میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ چار دنا کا مرد چار دنوں سے کوئی انسان مر جاتا تو جی تو یہ ایشمسی نے کیا کہ نہیں کیا 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 پتھر کو ہٹ دو سورگ دودھ نے اٹھا کے لازر کو باہر لے لائے لائے نہیں لائے سورگ دودھ کام کر رہے تو بائیویل میں لکھا جب شیطان چھوڑ چلا گیا اور سورگ دودھ آ کر اس کی سیوہ کرنے لگ پڑے سیوہ کا مطلب یہ نہیں یشمسی کو کھانا کھون کھلانے لگ پڑے اس کی ہیلپ کے لیے آگے اس کی سیوکائی کی ہیلپ کے لیے اس کی زندگی کی باقی ساری سارے کام سورگ دودھ کام کر رہے تھے یہ سیکرٹ ہے جب آپ دھرتی کے اور دھیان نہیں لگاؤ گے سورگ کی اور دھیان لگاؤ گے پرمیشر کے چنے ہوئے سورگ دودھ آپ کے لیے میرے لیے کام کریں گے اور آپ بڑی گوائیوں کے ساتھ واپس آئیں گے پر سورگ دودھ تب بھی کام کریں گے جب آپ وچن آتما آپ کا ہیلپر ہوگا آپ کا سریر آپ کا ہیلپر ہوگا اور آپ کی وائف ہیلپر ہوگی اور چوتھی بات اور جو پرمیشر نے ابھی مجھے بتائی سورگ دودھ بھی آپ کی ہیلپر ہوں گے اب چار نوٹ کر سورگ دودھ بھی آپ کی ہیلپ کریں جب چار جن اس درتی پر آپ کی ہیلپ کر رہے تو پھر don't worry آپ راجے کی طرح چلو راجے کی طرح کھاؤ راجے کی تیرے پیو اور راجے کی طرح بات کرو کیونکہ بائیو میں لکھا آپ راجے ہو آپ کیا ہو راجے ہو اپنی پویتر تائی کو مت کھونا جاجک بننا اپنے گھرانے کے لیے جاجک بننا اپنے محلے کے لیے جاجک بنو اپنے سکول فرینڈ کے لیے جاجک بنو انیہ جاتی کے لیے اور ان کو وچن سناؤ کھانا دو اور وچن سے بات کرو میں کہا جب آپ ان سے بات کرو گے جب آپ کے آس پروس میں لوگ سنکٹ میں ہیں آس پروس میں لوگ کرجے میں آس پروس کے لوگ اداسی میں ہیں تو آپ ان کے لیے جاجک کا کام کرنا وہ سنکٹ سے اداسی سے کرجے سے چھڑائے جائیں گے میری طرح آپ کی طرح سورگ میں بھی جائیں گے اور دھرتی میں وہ بھی راجع کریں گے ایشم جی سامات جاری اسی لیے آج سے کوشش کرنا کہ کون لوگ کرجے میں ان کے پاس وچن لے کے جانا کون لوگ چنتہ میں رہتا جس کے موں میں ایسے رہتا اس کے پاس وچن لے کے جاؤ کون لوگ سمسیہ میں ہے اس کے پاس وچن لے کے جاؤ جا جا رہا ہوں کھانا لے اور اس کے پاس جانا جب آپ ان کو وچن کا کھانا دوگے اور وچن کو کھائیں گے اور وچن ان کے جیون میں کام کرے گا شیطانی چیچے ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گی وہ بچائے جائیں گے اور سورگ راج کے میری اور آپ کی طرح ادھکاری بنے گے سب دن کھڑے ہو جائیں گے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ بھولو پرمیش جو کچھ تیرے وچن میں لکھا میں وہ ہوں میں پویتر ہوں تیرے لہو کے دوارہ میں چنہ ہوا ونچ ہوں تیرے لہو کے دوارہ میں راج ہوں تیرے لہو کے دوارہ میں جاج ہوں تیرے لہو کے دوارہ میں نج پر جاؤں تیرے لہو کے دوارہ پرمیش اگر آج تک میں نے شک کیا تو مجھے شما کر سب جن معافی مانگو ان وچنوں کے اوپر آپ نے شک کیا سب جن معافی مانگو سب جن سب جن اور بولو شک میں آ کر اگر میں نے رونگ انگی کار کیا آج اس رونگ انگی کار کو میں کینسل کرتا ہوں اگر شک میں آ کر میں نے رونگ چیزوں کو رسیب کیا آج ان چیزوں کو میں کینسل کرتا ہوں سب جن سب جن شک کی معافی مانگو اور رونگ چیزوں کو کینسل کرو رونگ چیز جو کو رسیب کیا کیا کرو tried cancel کرو cancel کرو میں کینسل کرتا ہوں میں نے شک کیا تو فرویشن مجھے شما کرنے آنگین تو Barbara تیرے وچن کے اوپر شک کیا تو مجھے ان پاپوں کی شما دے پربھوں آج میں جان چکا کہ میں راجا ہوں پاہ بتر ہوں تریلا ہوگی دورا پاہ بتر اوپر تریلا ہوڑا راج ہوں تیرے کے دورہ چھنی ہوئی پر جاؤں ترے لہو کے دورہ چھنا ہو بنچو معافی مانگو شک کی معافی مانگو بولو اگر میں شک کیا مجھے شما کر اگر رنگچی جو کو رسیو کیا ان کو میں کینسل کار تاBen ربی یشیو تیرے لہو کے دورہ میرے مائنڈ سے میرے جیوان سے کینسل ہو جائیں رنگچی جو کو رسیو کیا تو ان کو میں کینسل کرتا ہوں ربی یشیو تیرے لہو کے دورہ سب جن سیریس ریتی نے اس کینسل کرو ییشو مسیح کی نامیں مانگتے ہیں کتنے لوگ جان چکے ہیں یہ شیطان کی چال ہے کہ آپ کے جیبنے شک پیدا کرنا رونگ چیزوں کو آپ کو انگی کار کرنا اور رونگ چیزوں کو آپ کو ریسیب کرنا کیونکہ آپ آلڈری راجے ہو کتنے لوگوں کو آج کا وچن سمجھ آ گیا آلنوؤں کا دے اکل لالجت نہیں آئے گا کہ اور آجے اور آجے اور کہنا اس کو پکڑ یہ اگر وہ کہہ جیدے زیادہ لے نہیں مجھے نہیں چاہیے کھرات بھیخنی چاہیے مجھے کیونکہ آپ کیا ہو آپ کیا ہو کہیں تو لنگر کی لنگر کے چکر میں لالجت ملے لے لنگر آ جائے ایسے مسیح ہیں آرے آپ راجے ہو میں نے کئی چیزیں آپ کو سمجھائی راجہ کسی کا کپڑا مانگ کے پاتا لوگ پاتے مسیح لوگوں انہیں جاتی کے کپڑے مانگ ایک ہی ہے اس کو دو اس کو پریس کرو don't worry اوپر سے آئیں گے ایک دن سمجھ گئے یہ نہیں دوسروں سے مانگ کے اپنا 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 سٹینڈر تو رکھو جو بچن میں لکھا ہوا تو لوگ پاتے ہیں کپڑے بھی دوسروں کے انہیں جاتی کے کپڑے پاتے ہو آپ کھاتے ہو دوسرے نے برگر لیا ہوتا اس پر دھیان ہوتا کہ آدھا مجھے دے دے کوئی نہیں دوستی ہے چلدہ آرے کوئی بات نہیں جی پہ تالہ لگا لو برگر کا لالچ نہ کرو بچوں کو میں کہہ رہا ہوں دوسرے کے گھر میں ساگ بنا ہوتا آج آئے مجھے نہ سو روپیا کھرچنا پڑے میند نہ کرنا ان کو پیار کرنا پیار کرنا پر اپنی پویدر تائی نہیں کھونی سمجھے بھائیو نے پڑنا جا جک پویدر رہتے تھے رہتے گا نہیں رہتے اپنے پویدر رہنا آپ کے کپڑے آپ کا کھانا پینا اشود نہیں ہونا چاہیے اشود نہیں ہونا چاہیے جب آپ اپنے آپ کو جاجک سمجھے گے تو جاجک بنیں گے تو کئی لوگ تو موڈن ہیں کوئی نہیں ایک کو تھاڑی چکھا لینے موڈن ایک کی تھاڑی چکھا لینے کوئی دوستی بات دی یہ شمسی نہ دوستی کٹا لو لوکانہ باتا لو سمجھے گے ایک جاجکائی تسی جاجکو ایک چیزیں کدو تاڑے چند کی چون دیا جو دو تسی دیکھ دیں تسی پیدا کتھے ہوئے تسی اپنے کارل دیکھ دیں اپنے محلے دیکھ دیں اپنے رشتیاں دیکھ دیں یہ تو میری ماسیری کڑی ہے کوئی گلی پھرکی پین پین نہیں ہے انہیں بابتسمانی لیا تسی لیا اور آجے نہیں ہے تسی راجے سمجھے بھی کیا ماسیری کڑی انہوں نے کہا بہت پیار کر دیں میں چون نہیں ہے کہ تنرک نہ جائیں میرے نا چرچے چل جائیں آؤگی دوسری تھی پھٹا پھٹ کوئی نہیں پین پین نہیں کار دیں کی نہیں کار دیں ایسے لئے اپنی پویترتائی انہوں نہیں کھونا اپنی پویترتائی کو آپ نے نہیں کھونا پیار کرنا بہت زیادہ پیار ان کو کرنا پیار کا مطلب ان کے لئے پراثنہ اگر آپ چار بار کرتے تو دس بار کرو پربو یہ بدل جائیں بدل جائیں بدل جائیں بدل جائیں یہ پیار ہے پربو یہ نرک میں نہ جائیں یہ سورگ میں جائیں یہ پیار ہے یہ پیار ہے ان کے لئے بوجھ رکھو کہ پربو یہ نرک نہ جائیں میری ماسی نرک میں نہ جائیں میرا چاچا میری چاچی میری مامی میری پوہ میرا پھوپڑ نرک میں نہ جائیں ان کے لئے بوجھ رکھو پربو کو پکارو دوہائی دو ان کے لئے پراتھنا کرو یہ ریل میں پیار ہے یہ ریل میں پیار ہے کتنے لوگوں کو بات سمجھ آ رہے ہیں پھر سے ریپیٹ کرو میرے ساتھ آپ کیا ہو اوچھی بولو آپ کیا ہو ارے اوچھی بولو تو راجے آلو کے لئے بہیمان تو نہیں ہوتے لنگر کے لئے بہیمان تو نہیں ہوتے دوسروں کے کپڑے دیکھ کے بہیمان تو نہیں ہوتے ہاتھ سے دوسروں کے چیزوں کی اور دھیان نہیں لگا بھائی نے لکھا دوسرے کی چیزوں کا لالچ مت کر لکھا ہے نہیں لکھا داسک مون سمجھے اور کیا ہو آپ بولو پویتر پرجا کیا آپ کیا ہو پویتر پرجا یشیو مسیح کے لہو کے دوارا خرید دے گئے ہو تو اپنی پویتر تائی کو مینٹین رکھنا لوگوں کو نفرت نہیں کرنا پر اپنی پویتر تائی کو بھی نہیں کھونا اپنی پویتر تائی کو بھی نہیں کھونا کئی بار دو گوتے چل آجا تو پیمی نا نال بیجی کوک پی لیں کار دے نا پینی تو میں یہاں تو نال بیجی کوک کوک لے لوں تر لی چکن کھالی تو چکن کہنے دے نا جب صحیح تو کھڑی پینی پینی تو میں باس دو پیک لڑنے ہیں باہر فٹا فٹا چکن لے لانگے تو کھانے ہیں جہاں سیال ہے ہاں مچھی کھالی اے سارے شیطان لیاں چلا باہر میں لکھا جب شراب ڈل رہی گلاس میں تو اس کو دیکھ منا کہتا ہے ڈابے میں بیٹھ منا وہاں پر ڈابے میں یہاں پر شراب چلتی ہو بیٹھ منا تو رشتہ داری کہتے ہیں چل کوئی نہیں چکن کھالا تو کوک کوک تیرے لی لینا اے پہلا تھا رہا شیطان دا تانو گراؤن دا بہت سارے مسیح لوگ پاپ میں ایسے گر جاتے وہ پاسپ نہیں کرنا چاہتے چل تو میرے نا بجار چاہتے ہیں بجار ہونے ہی آجنا ملنا کسے بوئی فرنڈ لنوں دا ہوتے ہیں ہوتے کوڑی نے فون کیتا ہے بجار چاہتے ہیں ہوتے 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 تو تسی چاہتے جا رہے چل دو منٹ آجنا ایکٹیو باتے بیٹھ سئی بیٹھ سئی ایدنا دے تو کھانچنا اے شیطان دی جو جنا پہلا نو پچھو کتے جانا توں جی اتھے جانا دا میں نہیں جانا تیرنا چاہیے میں نو بلائیں چاہیے نہ بلائیں ایدنا دی دوستی تا نو نہیں چاہیے دی کیونکہ تسی پوپیتر ہو تو لوگ کر دے شیطان لوگ کا نو استعمال کر دا کہ نو نال لے کے جا اگے جان دے نو منڈے نینکالا یہاں ہون یا ودی اکھنا ہونے گفٹ لے کے کھڑا ہون گفٹ لے نا تتا دے دد تا دے اندر شیطان نے چلا دنا نڈی کاش میرا بھی بوئی فرنڈ ہون دا تو میں نو گفٹ مل شریر نے کم کر لے نا تفیر تسی اگلی یار پیر چلو تے بیڑنا یہاں کھانا یہاں بس آئیس کریم کھانی اوہ نا دا کھانی نال تسی بھی کھانی اوہ آئیس کریم ہی تا دیٹے دچ جاری دے تا دیلی بوئی فرنڈ پیدا کر رہی اے تا ہون دا گا نہیں ہون دا ارے میرے نا گال کر رہا ہون دا گا نہیں ہون دا اسی لیے اپنی پویتر تائی کو خراب مت کرنا آپ اور میں یشو مسیح کے لہو دورہ پویتر ہیں ہم پویتر پر جائیں چنا ہوا ونچ ہے ہم چنے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کہ راجہ کے بچے ایسے ارے گرے گھومتے جہاں مرجی چلے ہوتے گھومتے گھر بھی دیکھا گھر بھی جس مرجی کے ساتھ دوستی ان کی ہوتی نہیں ہوتی وہ راجے کی طرح جیتے جس مرجی جو مرجی ان کے گھر میں کوئی آ سکتا بولو راجے کے گھر میں جو کوئی مرجی آ سکتا ارے مجھ سے بات کرو تو آپ کے گھر میں محلے کا ہر بندہ آتا آتا کہ نہیں آتا آپ لاتے ہو آپ ربو میں ہو پھر آ کے وہ گلت دوشت آتموی نال کے جائے مسیح لوگوں کی لڑکیوں کے اوپر لائن لگاتے ہیں لائن پھر ان کو فساتے ہیں یہ چکر ہیں باہر بات کرو ان سے دائرہ تا رکھو اپنے آپ کو جب راجے سمجھو گے پویتر سمجھو گے چونہ ہوا ونچ سمجھو گے چونہی ہوئی پرجہ سمجھو گے تو پھر باہر ہی بات کرو گے نہیں دوست کو ٹھیک ہے باہر ہے کیونکہ وہ وہ کیا ہے آپ پویتر تو آپ پویتر بندے کے ساتھ دوشت آتموی ہوں گی کہ نہیں تو اگر آپ ان کو گھر میں لے نہیں نہیں میری پہندہ دوست تھا پہندہ دوست ہی گربڑی کردہ ہوں گا کردہ کھ نہیں کردہ آرہ میرے نا کھلا کرو کردہ کھ نہیں کردہ نہیں میرے پرادہ دوست پرادہ دوست شیطان نے گربڑی کرلی پہ جا ہوں گا اسے لئے اپنے اپنے پویتر راجے چونہ ہویا چونہ ہویا ونچ جاجک جاجک بندے سی یوٹ دے سی کھاندے پیندے سی کہ نہیں جاجک کو پویتر سمجھے جاندے سی یہ پانچ چیز جان چرچ ویچ جان پوستر بنے چرچ ویچ پوستر بنا سکتے اپنے پانچ چیز جاندہ کون جو میباری لے سکتا کنے را پوستر بنے گا چھوٹا کارانچ لاؤن والے پوستر کارانچ لاؤن والی سیندری کنے سو دی بنجو ستر پہ دی بنجو فریم کرا کے سنو نیکسٹ ویک نیکسٹ ویک آج جی ستر ستر پہ تسی جمع کرنا ہے نن دنن تا دیکھ کر آنچے لگے ہونے چاہیے اتر لکھنے میں راج آیاں میں جاجک آیاں میں چنہ آیاں میں پوستر پڑ جاں تا دیکھ کارچے وڑ دے رکھنا ہے چیز روی تانو لگنا چاہیے تسی ہے کون تسی ہے کون اور جو یہ وچن تا دینا گل کرو گا میں کیا تو ہی راجہ ہی بنوں گے ایشم جی سامرتی نام میں میں کیا آپ راجہ ہی بنوں گے ایشم جی سامرتی نام میں آج کے وطن کے لئے سیلیبریٹ کرو میں راجہ دے راجے یہ سنا سریدہ بیٹا میں راجہ دے راجے یہ سنا سریدہ بیٹا